ناظرین آج ایک بہت خاص ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور تمام مسلمانوں سے اور تمام پاکستانیوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں کیونکہ شریلنکا میں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جس کی آپ کو بھنک خاص طور پر پاکستانی میڈیا پر تو بلکل دکھائی نہیں دے گی لیکن شریلنکا میں ایک بہت غیر انسانی اقدام دیکھنے کو ملا ہے اور اس شریلنکا میں مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی گئی ہے چینل پر اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی جا رہی اور جو مسلمان ہیں وہ اس حوالے سے بے خبر ہیں کہ جو شریلنکا کے بائیس لاکھ مسلمان ہیں ان پر وہاں پر کیا ظلم ستم کیے جا رہے ہیں میں آپ کو بہت ایکسکلوسیوی بتا رہا ہوں کہ اس وقت شریلنکا میں جو مسلم خواتین ہیں ان کے حجاب پر بقاعدہ طور پر پبندی لگا دی گئی ہے بہت عرصہ سے اس پر بات چیز چل رہی تھی اور جب وزیراعظم عمران خان سرلنکا کے دورے پر گئے تھے تو انہوں نے کافی اس پر دباؤ ڈالا تھا اور پاکستان کے حوالے سے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ آپ اس چیز کو جو مسلم خواتین ہیں ان کے برکے پر ان کے حجاب پر پبندی نہ لگائیں اور اس کے علاوہ جو دوسرے مسلم مالک ہیں وہاں سے بھی پریشر آیا تھا جس وجہ سے جو سرلنکا ہے اس نے یہ بیان جاری کیا کہ یہ خالی ایک پرپوزل ہے ہم بلکل مسلم خواتین پر بین نہیں لگا رہے یہ تو صرف ہمارے کیبنٹ میمبر نے اس پر ایک پرپوزل دیا اور اس کو ہم بلکل کنسیڈر نہیں کر رہے لیکن مسلم ممہ کے ساتھ مسلم مالک کے ساتھ اور خاص طور پر پاکستان کے ساتھ سرلنکا کی جانب سے بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے ایک گناونی چال کے تحت یہ سارا معاملہ ہوا ہے اور کسی مسلم ملک کو کسی جو اسلامی ملک ہے اس کو اس کی بلکل خبر نہیں ہوئی اور پاکستان بھی اس حوالے سے بلکل بے خبر تھا اور یہ وہاں پر یہ قانون پاس ہو چکا ہے اب میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ جو انڈین گورنمنٹ ہے اس کی کیبنٹ نے یہ پاس کر لیا ہے کہ جو مسلم خواتین ہیں ان کے برکے پر پبندی ہوگی اور ان کی جو پبلک مقامات ہیں وہ ہجاب نہیں کر سکیں گی جو کہ بہت ایک غیر انسانی عمل ہے کیونکہ آپ خود سوچیں کہ آپ پاکستان میں اگر رہ رہے ہیں آپ دیکھیں کہ اگر ہماری ماں بہنوں پر یہ پبندی لگ جائے کہ آپ گھر سے باہر اگر نکلیں تو آپ برکہ نہیں کر سکتی آپ ہجاب نہیں کر سکتی تو یہ کتنا تضحیق امیز ہوگا یہ کتنا ایک غیر انسانی اور توہین امیز رویہ ہوگا ہمارے ساتھ اور یہی کچھ جو سری لنکا کے بائیس لاکھ مسلمان ہیں ان کے ساتھ ہو رہے ہیں اور وہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں بلکل بے بس ہیں کیونکہ کسی مسلم ملک نے ان کی سپورٹ نہیں کی کسی کی جانب سے کوئی ایسی آواز دیکھنے کو نہیں ملی اور سری لنکا جیسے ملک نے جو اتنے اسلامی مالک ہیں ان کی کسی طور اس نے کوئی بات نہیں سنی اور اس وقت کیبینٹ میں اس چیز کے منظوری دی جا جو کی اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو انڈین گورنمنٹ ہے جو ان کے پرائیم نسٹر ہے ان کی ٹو تھرڈ مجورٹی ہے پارلیمنٹ میں تو ایک رسمی ایک کاغذی کاروائی سمجھ لے کے باقی ہونا رہ گئی ہے کہ اب یہ بقاعدہ طور پر بل بن کے پارلیمنٹ میں جائے گا جہاں سے بہ آسانی یہ پاس ہو جائے گا اور بقاعدہ طور پر قانون کچھ آنے والے چند دنوں میں یہ وجود میں آ جائے گا اور جو مسلم خواتین ہیں وہ وہاں پر ہجاب نہیں کر سکیں گی اور برکہ نہیں کر سکیں گی اور انہیں اسی طرح سے جو ہے پبلک گیادرنگز میں نکلنا ہوگا اور بات یہی تا ختم نہیں ہو رہی بات بہت گہری ہے جو آپ کو جو مسلمان ہیں خاص طور پر ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو وہاں پر مدرسیں ہیں جو قرآن کی تعلیم جہاں پر دی جا رہی تھی اس پر بھی پبندی لگائی گئی ہے سن لنکن حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آپ مدرسیں نہیں سلا سکتے جہاں جہاں پر قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے آپ ایسا نہیں کر سکتے اور یہ کس چیز کی آرمی کیا جا رہا ہے دوہزار انیس میں ایک چرچ پر حملہ ہوا تھا جس میں دو سو ساٹھ کے قریب لوگ ان کی حلاکت ہوئی تھی اور اس کا الزام جو ہے ایک ملٹنٹ گروپ پر ایک اسلامی ملٹنٹ گروپ پر لگایا گیا تھا اور اسی وجہ سے مسلمانوں پر تب سے پچھلے دو سالوں سے ظلم ستم ہو رہے ہیں وہاں پر دین کی جو تعلیم ہے اس پر پبندی لگائی جا رہی ہے اقدامات کافی عرصے سے چل رہے تھے اور بہت سخت جو ہے ان کی منیٹرنگ ہو رہی تھی سرویلنس ہو رہی تھی مسلمانوں کی اور اب یہ بقاعدہ طور پر یہ چیز سامنی آئی ہے اور انہوں نے بقاعدہ طور پر مسلم خواتین پر ان کے برکے پر اور ان کے ہجاب پر پبندی لگا دی آپ دیکھیں کہ یو این کے جو نمائندے ہیں انہوں نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ یہ انٹرنیشنل لاؤ کے خلاف ورزی ہے آپ ان کے اسلامی جو ان کے مذہبی آزادی ہے اس کو اس طرح اضاف نہیں کر سکتے آپ ان کے ہجاب پر ان کے برکے پر پبندی نہیں لگا سکتے یہ انٹرنیشنل لاؤ کی وائلیشن ہے لیکن آپ دیکھیں کہ جو سر لنکن کی حکومت ہے اس نے کسی چیز کو کسی چیز کو کھاتے میں نہیں ڈالا اور سب چیزوں کو پسے پسے دالتے ہوئے اس نے اس پر عمل کیا ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ باتیں ہو رہی تھیں اور یہاں کے بڑے جو چیمپئن ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں کہہ رہا تھا جی سر لنکا جو ہے وہ انڈیا کی گوز سے نکل کر آپ پاکستان کے پاس آگئے اور پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات اچھی ہو رہے ہیں تو اب مجھے وہ لوگ جواب دیں کہ آپ سر لنکا سے اتنی سی بات نہیں منوا سکے کہ آپ تب تو بڑی باتیں کر رہے تھے لیکن اب آپ ان سے اتنی بات بھی نہیں منوا سکے اور مسلمانوں پر وہاں پر بہت زیادہ جو ہیں وہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں اور اس وقت جو انڈیا میڈیا ہے اس نے بہت سلیبریشن کی تھی لیکن جب پاکستان کی طرف سے پریشر آیا تھا تو وہ کافی اس پر مایوس ہوئے تھے لیکن چونکہ اب انڈیا کے حالات خراب ہیں ان کے اپنے ملک میں کرونا چل رہے ہیں تو ان کے میڈیا پر تو ایسی کوئی چیز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی البتہ کچھ جو اخبرات ہیں وہ اس چیز کو ریپورٹ کر رہے ہیں بہت چند نیوز پیپرز نے اس خبر کو چھاپا ہے اور بہت افسوس کے ساتھ میں جو مسلم مالک کے دیگر نیوز چینلز ہیں ان کو دیکھ رہا تھا مجھے کسی چینل پر ایسا کوئی چیز دیکھنے کو نہیں ملی کہ جہاں پر سلنکہ کی جو حکومت ہے اس کو کریٹیسائز کیا گیا ہو اور ان پر یہ پریشر ڈالا گیا اور اسے غیر انسانی اقدام قرار دیا گیا آپ دیکھیں کہ یہ سب سے پہلے یہ فرانس نے کیا تھا اس کے علاوہ جو دیگر یورپین مالک انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ آپ جو ہے وہ ایجاب پر پبندی لگائیں اور مہین بڑا دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اس کی ٹائمنگ چیک کریں اس فیصلے کی ابھی سر لنکن حکومت اپنی عوام کو کہہ رہی تھی کہ آپ ماسک لگائیں آپ اپنے چہرے کو ڈھامپیں لیکن دوسری طرف انہوں نے مسلم جو خواتین ہیں ان کو چہرے ڈھامپنے سے انہوں نے روک دیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سیکیورٹی کنسرن ہے لیکن ایسا نہیں آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے مجھے بتائیں کہ برکہ پہننے سے برکہ پہننے سے یا نکاب کرنے سے جو کہ ایک ہمارا اسلامی فریضہ ہے ہمارے لئے یہ سب سے مقدم ہے اس پر عمل پہ رہا ہونا یہ ہمارا ایک اسلامی فریضہ ہے ایک نکاب کرنے سے یا برکہ کرنے سے کوئی کیسے دہشتگرد ہو سکتا ہے یا اس سے اس سے سیکیورٹی کنسرن کیا ہو سکتا ہے لیکن یہ ساری چیزیں جو سیکیورٹی کی آڑ میں یہ گھناؤنی چیزیں ہو رہی ہیں یہ وہی نظریہ ہے جو اسلام کو روکنے کا ہے اسلام کو دبانے کا ہے اور اس پر ایک یہودی لابی ہے ایک انڈین لابی ہے اور بہت عرصے سے یہ چیزیں کام کر رہی ہیں اور بہت سارے ملکوں میں انہوں نے اپنی یہ چیز منوائی بھی ہے اور سری لنکا سے کوئی بھی ملک یہ توقع نہیں تھا کر رہا کہ سری لنکا بھی کبھی ایسا عمل کرے گا اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ جنوبی ایشیا میں ہمارا اس کے ساتھ ایک بلوگ بن رہا ہے مسلم مالک بہت ساری اس کی ٹریڈ ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود سری لنکا یہ عمل کر گیا اور میں یہ مسلم مالک کے لیے جو ہمارے اتنے ان کی ایکانومی چیک کریں اور ان کا ساری چیزیں لیکن یہ ان کے لیے شرم کا مقام ہے کہ وہ سری لنکا سے اتنی سی بات نہیں منوا سکے اور آج جو وہاں کے بائیس لاکھ مسلمان ہیں وہ امت مسلمہ کو پکار رہے ہیں وہ اسلامی دنیا کو پکار رہے ہیں لیکن کوئی ان کی آواز نہیں سن رہا کبھی آپ یہ چیز اپنے اوپر تاری کر کے دیکھیں پھر آپ کو اس چیز کی سمجھائے گی کہ آپ پر ایک ایسی پبندی لگا دی جاتی ہے آپ کو روک دیا جائے کہ آپ قرآن نہ پڑے آپ کو روک دیا جائے کہ آپ حجاب نہ پہنے تو آپ پر کیا بیٹھے گی اور یہی کچھ ہو رہا ہے آج سری لنکا کے مسلمانوں کے ساتھ لیکن وہ بے بس ہیں ان کی کہیں پر کوئی بات نہیں سنی جا رہی اور میں ارج کروں گا پاکستان کے فارن اوفس کو ہمارے پرائیم میسٹر کو کہ وہ ضرور اس پر ایکشن لیں اور تمام اپنے جو میرے ساتھی یوٹیوبرز ہیں ان کو کہوں گا کہ اس پر ویڈیوز بنایاں زیادہ زیادہ کیونکہ بہت افسوس کے ساتھ ہمارا جو میڈیا ہے اس کو ایسے ٹاپک سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اسے ریٹنگ سے دلچسپی ہے جس چیز میں ریٹنگ آئے گی اگر آمر لیاقت کی میمز ہیں تو اس میں وہ چلائے گا اگر کوئی مہرہ خان کا کوئی سکینڈل آ گیا کوئی میوے شجاد کا آ گیا تو اس کو چلانے میں اس کو زیادہ دلچسپی ہوتی ہے لیکن ایسی چیزیں چلانے میں اس کو بلکل کوئی دلچسپی نہیں ہوتی تو جو ساتھی یوٹیوبر ہیں تمام لوگوں سے اپیل کروں گا کہ اس چیز پر زیادہ سے زیادہ ویڈیوز بنائیں تاکہ یہ جو میسج ہے یہ برسر اقتدار لوگوں تک پہنچے اور وہ اس غیر انسانی جو اقدام ہے اس کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں اور اگر ایسا نہیں کرتا تو پاکستان کو چاہیے کہ وہ ایکسٹریم سٹیپ لینے سے بھی بلکل گریز نہ کریں ہمارے پرائم نیسٹر جو ہیں وہ اسلاموفوبیا کی بہت بات کرتے ہیں اور بہت دفعہ انہیں یہ سنا جاتا ہے وہ یو این میں بھی ہو جہاں پر بھی جائیں وہ ان کی یہی بات ہمیں سننے کو ملی ہے کہ میں مغرب کو بہت زیادہ جانتا ہوں اسلاموفوبیا کے خلاف ان کی بڑی باتیں سننے کو ملتی ہیں تو آج سری لنکا میں جو ایک ادام ہوا ہے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے تو آج وقت ہے مسلم اممہ کے لیے کہ وہ سوچے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے تو اب یہ وقت ہے کہ یہ لوگ سوچے اور اس ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور سری لنکا کے جو بائیس لاکھ مسلمان ہیں ان کی آواز بنے اور ان کی جو پکار ہے جو ہماری مسلم خواتین کی جو ہماری ماں و بہنوں کی ماں پر پکار ہے ان کو سنا جائے تو آج کی اس ویڈیو سے یہی کچھ تھا اس حوالے سے جو بھی مزید اپ ڈیٹس ہوں گی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا ہوں گا تو ہماری چینل آر پی پرڈکشنز کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تاکہ یہ میسج پہنچے اللہ حافظ